جنات کا غلام کرسٹ نمبر چار شاہد نظیر چودری لکھتے ہیں کہ میں نے موٹر سائیکل لیا اور اسی شام ملک وال سے نکلا اور غازی کی رہنمائی میں نہے کی پٹڑی کے راستے اپنے گاؤں کی طرف چل دیا غازی انسانی شکل میں میرے پیچھے بیٹھا ہوا تھا اس وقت وہ ایک نوجوان کی صورت میں متشکل تھا غازی بابا جی کا شاگر تھا اس کی عمر پینتیس سال تھی اور وہ ابھی بچہ جن تھا اول درجہ کا شرارتی اس کی پانچ ہاتھ زبان ہو گئی تھی یعنی اول درجہ کا باتونی میں اس کی شرارتوں سے بہت محضوظ ہوتا تھا وہ مجھ سے محبت کرنے لگا تھا اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ میں اس کی شرارتوں پر اس کے ساتھ شریک ہو جاتا وہ آئس کریم کھانے کا شاکین تھا مجھ سے پیسے لے کر آئس کریم کھانے جاتا تھا بابا جی اس پر بھی ناراض ہوتے تھے اس پر غازی ان سے کہتا تھا بابا جی سرکار یہ ہم بھائیوں کا پیار ہے بابا جی مجھے کہتے نیا اسے پیسے نہ دیا کرو کسی دن تمہارا بڑا کر کر دے گا اور میں ہس دیتا مجھے غازی کی باتیں اور اس کی مجلس بہت اچھی لگتی تھی مجھے آج تک یاد ہے اس شام جب وہ انسانی شکل میں میرے پیچھے بیٹھا ہوا تھا اس کی شرارتیں اور شوخیاں قابل دیت تھی حالانکہ بابا جی نے اسے سخت تمبیح کی تھی کہ وہ ایسی کوئی حرکت نہ کرے جس سے کسی انسان کو نقصان پہنچے یا کوئی شبہ میں مبتلا ہو جائے مگر غازی کہاں باز آنے والا تھا ابھی ہم نہر پر چڑھے ہی تھے کہ مجھ سے زد کرنے لگا کہ میں اسے موٹر سائیکل چلانے دوں کیا تو موٹر سائیکل چلا سکتے ہو میں نے ہستے ہوئے کہا کیوں نہیں چلا سکتا بھئیہ میں نے تو ایک بار موت کے گولے میں بھی موٹر سائیکل چلائی تھی وہ بولا کب میں نے پوچھا ایک سال پہلے وہ ہستے ہوئے بولا ملک شاہ ولی کے دربار پر میلہ لگا ہوا تھا وہاں سے چاہ جگیاں زیادہ دور نہیں تھی میرا پورا قبیلہ وہاں رہتا تھا میں میلے کی رونکیں دیکھنے جاتا تھا ماں باپ بہت منع کرتے تھے کہ ابھی تمہاری عمر بہت کم ہے باہر نہ جائے کرو مگر میں زد کر کے چوری چھپے چلا جاتا ملک شاہ کے دربار پر میرے ماں باپ ڈیوٹی دیتے تھے ان کا اپنا اثر بھی تھا میں میلے میں چلا جاتا ادھر موت کے گولے میں موٹر سائیکل سوار کو دیکھا تو مجھے بہت اچھا لگتا میں انسانی روپ میں اس سے ملا اور اس سے کہا کہ مجھے بھی یہ کام سکھا دو وہ مجھ سے بہت متاثر ہوا اور اس نے مجھے بھی موٹر سائیکل چلانا سکھا دی پھر ایک روز جب ابھی شو شور نہیں گوا تھا مگر لوگ گولے کے باہر جمع ہو چکے تھے میرے دل میں نا جانے کیا آیا کہ میں نے غیبی حالت میں موٹر سائیکل چلا دی موٹر سائیکل گولے میں دوڑ رہی تھی مگر اس پر سوار نظر نہیں آ رہا تھا پہلے تو لوگ اسے شعبدہ سمجھے مگر جب گولے والوں نے یہ منظر دیکھا تو وہ پریشان ہو گئے اور شور مچانے لگے کہ موٹر سائیکل کون چلا رہا ہے بس ان کا یہ کہنا تھا کہ شور مچ گیا ادھر میری شوکی اتنی ہی بڑھ گئی میں نے موٹر سائیکل کی رفتار راکٹ سے تیز کر دی اور پھر موٹر سائیکل کو چلتی حالت میں چھوڑ کر بھاگ گیا موٹر سائیکل ہوا میں اڑنے لگی اور گولے کی فولادی دیواروں سے ٹکڑا کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی یہ دیکھ کر لوگ بھاگے اور ایک دوسرے کے اوپر گرنے سے زخمی ہو گئے یہ شور مچ گیا کہ کسی جن نے یہ حرکت کی ہے یہ خبر میرے ماباب تک پہنچ گئی اور انہیں یہ سمجھنے میں بھائیا اس روز میری بہت ٹھکائی ہوئی تھی میں غازی کی بات سن کر ہسنے لگا اور آج تمہیں ایک بار پھر یہ حرکت کرنا چاہتے ہو بابا میں یہ رسط نہیں لے سکتا مگر اب تو میں سیانہ ہو گیا ہوں بابا جی سرکار سے اتنی مار کھاتا ہوں کہ اب اکل آنے لگی ہے غازی کی باتیں سنتے سنتے سفر خریت سے کٹ گیا عشاء کے وقت گاؤں پہنچ گیا راستے میں البتہ ایک دلچسپ واقعہ ہوا جب ہم گاؤں کے قبرستان کے پاس سے گزرنے لگے تو آوارہ کتوں کے ایک غال نے ہماری موٹر سائیکل کو گھیر لیا مگر دوسرے ہی لمحے وہ بری طرح چیخنے چلانے لگے اور خوف زدہ ہو کر بھاگ گئے تھے غازی کہنے لگا کہ انہوں نے مجھے پہچان لیا ہے شاید تم نہیں جانتے کتوں بلیوں علووں حتیٰ کہ گدھوں کو بھی جنات کے وجود کی خبر ہو جاتی ہے اور وہ انہیں دیکھ کر گھبرا جاتے ہیں غازی مجھے چھوڑ کر واپس چلا گیا میں رات گئے تک پرچے کی تیاری کرتا رہا پچھلے تین دن سے یعنی جب سے بھی ملک وال گیا تھا وہاں پڑھنے کا موقع ہی نہیں مل سکا میں تو یہ سوچ کر اپنے دوست کے پاس پڑھنے گیا تھا کہ اپنی سوشل زندگی کی گہما گہمیوں سے بچ کر بیئے کے امتحان کی تیاری کر سکوں گا مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ وہاں جنات کی دنیا سے متعارف ہونا پڑے گا اور میری زندگی ایک ایسے رازے کائنات سے آشنا ہو جائے گی جس کو پانے کے لیے لوگوں کی عمریں گزر جاتی ہیں